السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو آج بات کرتے ہیں جنتی خزانے سے متعلق یہ وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے لیکن آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جنتی خزانہ ہے آپ اسے اکثر و بیچتر پڑھتے بھی ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے روایت کرتے ہیں اسے حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو زر کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں تو حضرت ابو زر کہتے ہیں کہ میں نے ارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے یعنی جنت کے خزانوں کا متلاشی اور کون نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا آپ سب شیطان کو بھگانے کے لئے پڑھتے ہیں بھائی یہ جنت کا خزانہ ہے اور یہ امان کو ایسی تقویت دیتا ہے نا یہ جنت کا خزانہ اتنی جنت کا خزانہ ہے کہ میرے رب کے سوا کسی کی حمد طاقت قوت ہے ہی نہیں کہ کچھ کر سکے ہر چیز پہ میرا رب قادر ہے اس کی مرضی اور منشاہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا میں اپنے آپ کو اپنے رب کی حفاظت میں دیتا ہوں اور وہ میری حفاظت کرنے والا ہے مجال ہے جو کوئی پھر پھٹک پھڑ آ جائے تو یہ بڑا درجہ کمال کا ذکر ہے بھائی اب ہم اتنی کسرت سے کرتے ہیں نا وہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کتنا قوی اور کتنا بھاری اور کتنا زبردست ذکر ہے لَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اس روایت کو امام ابن ماجہ نے سنن میں روایت کیا ہے اور کتاب العدب میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 3825 تو اس کا احتمام کریں اور جب پڑھیں نا تو شیطان کو تو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جنت کا خزانہ ہے اور رحمت للعالمین نے اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم